اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستانین گود مورننگ دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی بات ہو رہی ہے خوبصورت حسین موسم کی اور یہ عبر رحمت بہت جگہوں پر برستا ہے لیکن ہمارے لیے تھوڑا کراچی کے لیے تھوڑا زہمت ہو جاتا ہے یوں کہ کچھ سسٹم کچھ صحیح طرح بنتا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری کوتائی ہیں آپ بلیم نہ کریں گورنمنٹ کو میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگ نالوں میں کچھرا کپڑے اور پتہیں کیا کیا چیزیں ڈال دیتے ہیں شاپرز تو وہ جا کے سٹک ہوتے ہیں وہ پانی پھر ظاہر چی باتہ اس کو کہیں سے سپیس نہیں ملتی اور وہ پھر اوبر کے باہر آتا ہے اور ہم سب کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے تو میں کہوں گے ہماری یہ مسٹیک ہے ہم اس کو ایڈمیٹ نہیں کرتے ہیں ہم جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو بلیم کرتے ہیں تو پلیز ذرا خود سے دیکھیں کہ ہماری کوتائیاں کہاں پر ہیں اور یہ ہی ہمارے لئے ہماری نرسلوں کے لئے پرابلمز کریں گے بارش کا موسم کچھ معلوم نہیں چل رہا مستقل بارش بیچ بیچ کے علاقوں میں ہو رہی ہے نورت نازم آباد میں کہیں ملیر میں ایک دم اچانک پتہ چلتا ہے وہاں پر ہو رہی ہے وہاں کو رنگی اور رنگی سب جگہوں پر تو احتیاط کہنے کا مقصد احتیاط بہت ضروری ہے کچھ روڈ جب ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو کچھ بائک والے ان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ بہت بری طریقے سے گر جاتے ہیں تو میرا بہت ویڈیو وائرل ہوتے ہیں دل بھی خفا سا ہوتا ہے کہ اب من لوگوں کا کیا کیا جائے تو ضرورت کے مطابق باہر نکلیں اثر وائز باہر نہ نکلیں اللہ نے کہے پول میں کرنٹ ہے تو یہ سے بہت ساری جو ہیں وہ ڈینجریس واقعات ہو جاتے ہیں خفصورت اللہ پاک نے موسم دیا ہے اللہ پاک نے تو ہم پر عبر رحمت نازل فرمائی ہے اس سے فس لیں ہماری جو گرم زمین ہے کتنی گرمی ہوئی تھی شدت والی جو ہم لوگ بہت پریشان ہوئی تھی وہ زمین ابھی تر ہوئی ہے ابھی اس ہریالی پانی سے بہت زیادہ پودے ہوگیں گے ہریالی ہوگی تو جتنا کوشش کریں اس میں کیا کہتے سیڈز لگائیں بیج لگائیں ٹہنیاں جس سے ایک اور ٹہنی لگتی ہے تو وہ جو پانٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کے صحت کے لیے بہت اچھی گھر میں چھوٹے چھوٹے پورٹس میں آپ برتنوں میں بھی جو خراب ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ٹھوٹ جاتے ہیں اس میں مٹی ڈالیں اس میں سیڈز ڈالیں تو توریوں کے بیج بھی لگتے ہیں بہت ایزیسٹ کرے لے کے سوانجنے کے نیم کے آپ کے لیے نیم بہت فائدی مند ہے اس کی نبولیاں اس کے پتے اس کی ہوا اس کی آکسیجن بہت فائدی مند ہے اور سوانجنہ تو ویسے ہی جیسے ہم مورنگا بھی کہتے ہیں باہر ملک میں تو اس کی کاشت ہو رہی ہے تو یہ تمام جب ہمارے لئے ابرے رحمت بلتی ہے اس کے فائدے ہم اٹھانا ہم لوگوں کو لازم ہے کہیں گئیں تو آپ یہ دیکھیں جامن کی گٹلیاں یا عام کی پڑی ہوتی ہیں وہاں پر پودا ہک جاتا ہے ہماری زمین اتنی زرخیز ہے ہم لوگ بہت لکی ہیں لیکن ہم خود ہی اس چیز کا اگنور کر جاتے ہیں لیٹس سی آج بس میں اتنی بات کروں گی لیکن ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگ فریش ائر لیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھے ہوگی آپ کی سکن بھی اچھے ہوگی تو سکن کی ٹائٹننگ این وائٹننگ یہ آج کا ٹاپک ہے آج ہم ان سے بات کریں گے اور آج ہماری درمیان جو ہے ریلیونٹ ٹو ہیلتھ کنسلٹیڈ موجود ہوتے ہیں ہرمالسٹ موجود ہوتے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے آپ کی سکن ٹائٹ کیسے ہو سکتی ہے اور وائٹ کیسے ہو سکتی ہے اور آپ جو یہ ریگولر ایٹنگ فروٹس آپ کھاتے ہیں جیسے بھی انگور کا سیزن ہے آڑو کا سیزن ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جو بارہ مہینے ہوتے جیسے کہلے ہم کھاتے ہیں ریگولری کھالیتے ہیں آلو ہمارے سبزیوں میں آتے ہیں ٹیمارٹر لیکن کچھ چیزیں ویڈاوٹ سیزن بھی آپ کے سکن کے لیے اس کو ڈرائی فارم میں کر کے جیسے کینوں کے چھل کے اس کو ڈرائی فارم میں آپ اپنے کریم کے طور پر یوز کرتے ہیں تو پہت سارے فروٹس ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے پروگرام دیکھنا نہ بھولنا ہے آپ نے کیونکہ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے کوپی پینسل اپنے معلومات فراہم کی کہ واقعی کچھ جگہ ایسے گڑھے پڑ گئے ہیں اس میں بائک والے ادھا دھن تیز جب بائک چلاتے ہوئے گزرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کہ لوگ گر گئے نہیں نہیں گر گئے ہیں ہز کے ہی بائک اور ہم لوگ ایک طرف گاڑی میں تھے ادھر بھی بخت مانی تھا اور ادھر وہ گٹر کھلا تھا اب ہم اتنی ایسی سیچویشن میں تھے کہ ہم کیا کرے لیکن ہمارے ہاں کے لوگ بہت ہیلپ فل ہیں اسی وقت تمام لوگ آ گئے اور انہوں نے بڑی مشکل سے وہ گندے پانی میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے وہ بائک تو نکالا اس کی جو میسیس تھی خاتون تو اندر ہی گر گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے محفوظ رکھا چوٹیں ضرور آئی ہوں گے لیکن بہرحال یہ ابر رحمت ہے ابر رحمت کو ہم نے خود ابر زحمت بنانے کی کوششیں کر رکھی ہیں یہ بہت اچھی بات کے اور یہ واقعی میں آنکھوں سے آنکھوں دیکھا حالی لیڈ سی پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاکہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین آج ہم لوگ جو ٹاپک ہے وہ ہے سکن سے ریلیونٹ اور یعنی کہ ہم سکن کو ٹائٹ کیسے کر سکتے ہیں گلو کیسے کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی کیمیکل اچھا جی کیا کیا چیزیں آپ پہ یوز کریں گے ہم پھر آپ کے سوچھے میں جب پھر مصطفہ سے بات کرلوں بلکل آپ بات کی میں یہ بھی بتا دوں کہ جب موسم کے لحاظ سے جو فروٹ اور سبزیاں ہیں اسی سے ریلیونٹ میں بتاؤں گی اور آج میں نے کوشش کی کہ آپ کو وائٹننگ کیلئے اسکن کو گلو کرنے کے لئے اسکن کی چپ چپاہت دور کرنے کے لئے رنکل سپری کرنے کے لئے میں آپ کو ایک بہترین سا سیرم بنانا بتاؤں گی سیرم ہمارے ان کے بہت زیادہ ڈیماند ہے اور سیرم اگر مستقل اسکن پر فیس واش کے بعد لگائے رکھیں تو اس سے سکن کے سارے مسائل دھیرے دھیرے حل ہو جاتے ہیں آج آپ کو ایک بات بتاہیں مجھے سموش ہی نہیں ہاتی چلیں پھر آپ سے بات میں پوچھوں گی میں ہمارے درمیان جب تک آپ ہاں اپنے خاص پورشن کی طرف جاتی ہیں کیونکہ ان کی ریمیڈی بالکل پروپیرڈ ہے میں مصطفیٰ انیس آپ سے ملواتی ہوں جو ان کے بیٹے بھی ہیں اور خاص طور پر میں ان کے انیس آپ ایک ہربلشت ہیں وہ اب تو دنیا میں نہیں لیکن انہوں نے ماشاءاللہ جو اپنا ایک علم ہے وہ اپنے بچے میں ٹرانسفر کر رہی ہے تو مصطفیٰ نیس اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے آج ہمارا ٹاپک ہے وائٹننگ ان ٹائٹننگ سکن کیے سکن وائٹننگ ان ٹائٹننگ ہے تو ہم وائٹ کیسے کر سکتے ہیں گلو کیسے کر سکتے ہیں ان ٹائٹ کیسے کر سکتے ہیں آج یہ بات آج یہ بات آج کل پوچھو چلنا ہے برسات برسات کے اندر جب چھوٹی چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بات گوڈ مورننگ بھٹ سبی کے ساتھ آج